بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی على رسولِ الكریم و على آلہی و صحابہِ اجمعین جب محترم ڈاکٹر مکہ حسن محیدین قادری صاحب جناب حسین محیدین قادری صاحب خورم نواز گنڈاپور صاحب جناب کونسر جنلل ایران اور میرے دوستوں ساتھیوں بھائیوں اور بدرگوں بڑی عجیب قیفیت ہے اس مسجد میں آ کر جتنی خوشی ہوئی اور جس طرح اس کی تذہین و آرائش کی گئی آپ دل جو ہے بس مسارت سے بھرا ہوا ہے اور ڈاکٹر صاحب کے لئے بھی ان کے رفقہ کے لئے بھی اور جن لوگوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا سب کے لئے دل سے دعا نکلتی ہے میں بیٹھا ہوا تھا اور ڈاکٹر صاحب کی گفت گفت سن رہا تھا اور جس طرح ڈاٹ صاحب نے اس مسجد کی تعمیر کی اور پھر تعمیر نو کی تو مجھے خیال گزر رہا تھا کہ ایک مسجد ہم سب نے مل جل کر بھی بنائی تھی اور اور اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا تھا کتنے لوگوں نے جانوں کی قربانیہ دی تھی کتنے گھر بار چھوڑ کر آئے تھے کتنے کتنی عزتیں عصمتیں قربان ہوئی کتنے کافلیں لوٹے تھے اور پھر اس مسجد پر کس کماش کے لوگوں نے قبضہ کر لیا میں دیکھتا ہوں دن رات خبریں پڑھتا ہوں جلسوں میں جاتا ہوں تقریریں سنتا ہوں اخباروں کو دیکھتا ہوں میڈیا کو دیکھتا ہوں اختلاف کرنے والوں کو دیکھتا ہوں اور اتفاق کرنے والے کو دیکھتا ہوں اپنا سر پیٹھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمیں کل لوگوں کے سپرد کر دیا کوئی تدبیر ڈاکٹر صاحب جس طرح یہ مسجد مجھے حوصلہ ہوا ہے کہ یہ تیتیس سال پرانی مسجد جو تھی اس کو ایک نیا پیکر عطا کر دیا گیا اور اتنی خوبصورتی میں یہ اپنی مثال آپ بن گئی اور پوری دنیا کی مسجدوں سے جڑ گئی جو بڑی بڑی مسجدیں ہیں عظیم و شان مسجدیں تو حوصلہ پیدا ہوا ہے کہ شاید جو ہماری مسجد ہے اس کی بھی تضہین ممکن ہوگی تو ڈاکٹر صاحب آپ دور بیٹھے ہوئے غائب از نظر کے شدی ہم لشین دل می بینمت آیا و دعا بی فرستمت آئیے اب دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ڈاکٹر صاحب کو توفیق عطا فرمائے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے اس کے معاملے میں جب اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں تو شرمندگی جو ہے وہ ہمیں وہاں نہ ہمارا گھر آؤ کر لے